ہیلو فرینڈ السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب بھی بلکل خلیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑا سا میرے پیروں میں بہت درد ہو گیا ہے تکلیف ہو رہی ہے میرے پیروں کی نس چڑھ گئی ہے ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے آنے جانے کی وجہ سے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں بتاؤں کہ گرم پٹی وغیرہ باننی کوئی کہہ رہا ہے حلدی لگا لو اور کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا نامی اللہ بھلا کرے آپ بام لگا لو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ایوڈیکس چیز ایوڈیکس کا وہ لگا لو اس پیس جو ہوتا ہے دبے میں جو آتا ہے تو بس ابھی جاری تھی میں میڈیکل سٹور دبائی لینے کیلئے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میرے پیروں میں بہت زیادہ شدید تکلیف ہو گئی ہے بہت زیادہ سر میرا دکھ رہا ہے بخار ہو گیا درد کی در سے آپ لوگوں کو بتا اکثر لوگوں کو بخار آ جاتا تو بس باہر جاری تو چلے چلتے ہیں باہر آئیوڈیکس وغیرہ لیتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں سے آج یہ شیئر کروں کہ میرے پیروں میں چھوٹ لگ گئی دیکھ سکتے ہیں میں آج ایک بھی میڈیکل سٹور پر گرم پٹی لینے کیلئے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا مل رہا ہے اندر میڈیکل سٹور سے اس پیر کے موچ کے حوالے سے سامنے سے چاہتے ہیں ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں میں نے مانگبالیے گرم پٹی یہ جو پیروں پر جو نس وغرہ چڑ جاتی ہے سواجہ سے کتنے کی ہے یہ روپے کی ہے کوئی میڈیسان ہے جیسے درد کی نس وغرہ چڑ جاتی ہے ایک بھولی پی دی دی جیگا میڈیکل سٹور سے پٹی اور میڈیسان پر نے لے ہی ہے بس ایک دی دی جیگا دوائی اور اب میں جاری ہوں گھر کی طرف کچھ کھانے کا بلونی بہت دا بھونگ لگی بھی ہے تو میں نے سوچا کہ میں باہر آئی ہوں گیاں تو چلیں چلتے ہم آگے ہی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ دیز بھونگ تو میں آگئی شورمے والی کی دکان پر شورمہ لینے کی لیے کیونکہ گیس کا بہت دا مسئلہ ہو رہا ہے گرمیاں آگئی ہے لیکن گیس کا مسئلہ نہیں ہو رہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسٹوبری تو میں اسٹوبری کرنے کے لیے آگئے ہیں ہاں بھئی اسٹوبری کتنے روپے دیڑھ سو روپے پاؤ اسٹوبری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹوبری اور یہاں کا خربوزے بھی نظر آگئے تو وہ اچھا ہے پریش اسٹوبری سے دیکھیں آپ نے اسٹوبری کا تو میں نے اسٹوبری نہیں لیتی تو میں نے اسٹوبری ہگارہ بھی لے لی تو اسٹوبری اور وہ خربوزے وغیرہ جو سوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لے لیے ٹھوڑا پہ خربوزہ تو نہیں لیا خربوزہ تو میں نے خار پوچھا بھی رمضان میں بہت زیادہ آئے گا مارے گھر میں یہ سب کچھ لیکن جھوڑی بار اسٹوبری لے لی اسٹوبری کا موسم ہی ختم ہو جہا ہے گھر پر یہ سارا سامان وغیرہ لے کر اب برم پٹی وغیرہ کریں گے اپنے پیر پر بہت زیادہ شدید تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامان یا رکھاور میں بیٹھے گئے تو چلے پٹی وغیرہ کرتے ہیں کچھ کھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیر کی حالت کیا ہوگئی پٹی باننے کے بعد میں سوچا بھلگ رہا رہا ہوں گا میرا پیر کتنا کالا ہو گیا تھوڑے سی حالت میں انسان کو چھوٹ کیا لگتی ہے رنگت ہی چینج ہو جاتی ہی ہر چیز کی پھو رہی تھی مجھے آنٹی آئی ہی ہے گھر پہ تو میں نے پٹی وغیرہ باندی گرم پٹی وغیرہ کر کے دائی وغیرہ لے کر آئی کھائی اب میں بیٹھ ہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہو رہی ہے تب بھی میں نے بلوگ بنایا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ایسے ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے چھائی وغیرہ بھی بھی یہ دھائی میں نے کھائی لیے بہت زیادہ میرا سر میں دھر دھو رہا تھا تو آج کا وغیرہ ہمارا یہ ہی انڈ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ آپ اس ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر پر سسکرائب کریں ہمارے چینل کی سپورٹ کریں تک کے لیے بائے بائے